موسیقی 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 رویل پاس لینا ہے یا کیا ہے یہاں دوبارہ میں شو کر رہا ہوں یہ چیک کر لو یہ بھی کافی زبردست آوٹفٹ ہوگا ایک ایم کی گن سکن آ رہی ہے جو کہ فورٹی آر پی پہ ہمیں ملے گی ایم نائنٹین رویل پاس میں تو ایم نائنٹین رویل پاس میں بھائی صاحب ایک ایم کی گن سکن ہوگی چیک کر سکتے ہو اس کے بعد گائز کافی ریوارز ہے جو کہ ریڈیم ہو سکتے ہیں ایمورس ہیں جو کہ یہاں ابھی ان کے 3D لکس تو نہیں ہیں لیکن ایمورس یہاں کچھ اس کی لک دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمیں افتار ملتا ہے اس کے بعد یہاں ایروپلین کی سکن ہوتی ہے مختلف چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں گرنیڈ ہوتا ہے ہیلمٹ ہوتا ہے جو کہ ایم نائنٹین رویل پاس کا حصہ ہوگا آپ نے مجھے ضرور کومنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ ایم نائنٹین رویل پاس اچھا ہوگا یا پھر ایم ٹوئنٹی یہاں پہ یہ چیک کر لو ابھی ایم ٹوئنٹی رویل پاس بھی دکھاتا ہوں لیکن یہاں نائنٹین رویل پ رویل پاس میں یہ گرنیڈ کی سکن ہے یہ چیک کر سکتے ہو رینک ون کا ریوارڈ چیک کر لو یہ ہمیں رینک ون پہ ملے گا یعنی لیول ون کرنے پہ آرپی پہلے یہاں ہاں ہمیں مل سائے گی سب سے اچھی بات گائز ہمیں یہاں وی ایس اس کی گن مل رہی ہے بھائی صاحب وی ایس اس کی گن کافی عرصے بعد آئی ہے تو یہ ہمیں ایم نائنٹین رویل پاس میں رینک ون پہ ہمیں مل سائے گی اس کے بعد گائز آپ کو اگر میں بتاتا چلوں تو یہاں پہ یو مل سائے گی اس کے بعد گائز ہمیں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ آؤٹفٹ ہوتے ہیں اور یہاں یہاں آؤٹفٹ بھی چیک کر لو جو کہ ہم ریڈیم کر سکیں گے ریڈیم آؤٹفٹ ہوگا ہمارے پاس ایم نائنٹین رویل پاس میں یہاں چیک کر سکتے ہو اس کے بعد گائز ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریٹرن ہوں گی جیسے ایجی کرنسی ہوتی ہے یوسی ہوتی ہے سب کچھ اور ہے یہاں ایرو پلین آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے گائز رویل پاس کے ریوارڈ تو میں آپ کو بتاتا ر ہوں گا اسی طرح اگر آپ نئے آئے ہو اس چینل پہ تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جانا ہے اب آپ گائز یہاں سامنے دیکھ سکتے ہو ایم ٹوئنٹین رویل پاس کا آؤٹفٹ ایک نہیں بلکہ دو دو آؤٹفٹ ملیں گے جو کہ میتھک ہوں گے ایم ٹوئنٹین رویل پاس میں ہمارے پاس چوئس ہوگی کوئی ایک لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے تو دونوں کی لک لک ابھی دوبارہ یہاں آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے ہیں دیکھنے میں یہاں یہ چیک کر سکتے ہو پہلا ہمارے پاس بلیک کلر کا ہوگا آؤٹفٹ جو کہ میل کا ہوگا دونوں میل پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں فی میل پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں دوسرا چیک کار لو ییلو کلر کا ہوگا میتھک آؤٹفٹ دونوں کی لک یہاں آپ چیک کر سکتے ہو اس کے بعد گئیز ہمارے پاس کچھ ایمورس ہیں کچھ کپڑے وغیرہ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈی بی ایس کی گن سکن پہلی دفعہ رویل پاس میں آ رہی ہے ڈی بی ایس کی گن ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں آئے گی جو کہ ہمیں رینک ون کرنے پہ ملے گی یہاں آپ چیک کر سکتے ہو ہماری ڈی بی ایس کی گن سکن اس کے بعد یہاں ایمورس ہوں گے کچھ آؤٹفٹ ہوں گے ابھی آپ کو میں آؤٹفٹ بھی دکھاتا ہوں جو کہ ہمیں رینک ون کرنے پہ ملے گا یہاں یہ ہے بگی کی سکن جس کی میں بات کر رہا تھا جو گاڑی کی سکن آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں آ رہی ہے گاڑی کون سی ہوگی وہ ہوگی ایک بگی کی سکن ابھی اس کی سکن کیسی ہوگی یہ سامنے نہیں آیا لیکن یہ کنفرم ہوگی ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں یعنی فیبرری میں جو رویل پاس آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس گاڑی کی سکن دیکھنے کو ملے گی جو کہ رویل پاس کے اندر ہی ہوگی یہاں افتار وغیرہ چیک کر سکتے ہو یہ رینک ون کرنے پہ ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں یہ والا آؤٹفٹ ملے گا سامنے دیکھ سکتے ہو یہ آؤٹفٹ کچھ اچھا لگ رہا ہے بھائی صاحب اس کی وغیرہ اور یہ سب چیزیں یہ دکھنے بھی اچھا ہے تو یہ آؤٹفٹ جب آئے گا دیکھ لیں گے یہاں موزن ناغنٹ کی سکن ہوگی جو کہ رینک ون کرنے پہ ہمیں ایم ٹوئنٹی رویل پاس پہ ملے گی ایم ٹو فور کی گن سکن ریڈین کرنے کو ہمیں ملے گی جو کہ ایم ٹوئنٹی رویل پاس کا حصہ ہوگی اس کے بعد گئیز یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ایم ٹوئنٹی رویل پاس کا حصہ ہیں اور ایم ٹوئنٹی کا میں نے پہلے بھی بتایا تو یہ سارے کے سارے ریوارڈز آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانے کون سا رویل پاس زیادہ چھاپ کو پسند آرہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیلیکوپٹر کی سکن ہوگی یہاں چیک کر سکتے ہو یہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے بس بھائی دیتے ہیں پبچجو والے اسی طرح ہی ایک اور گن ہمیں جو کہ فری میں ملے گی یہاں چیک کر سکتے ہو یہ ہمیں ایس ایلار کی گن سکن ہوگی آپ کو پاتا ہے نا فری میں اوپر ریوارڈز میں ملتی ہے تو یہ ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں ہمیں ایس ایلار کی گن سکن ملے گی یہاں پہ آپ ایمورز چیک کر سکتے ہوئے بھی ہمیں ملیں گے یوں ایم ٹوئنٹی رویل پاس میں یعنی ایم ٹوئنٹی میں بھی ہے اور ایم ٹوئنٹی میں بھی ہے ایم نائنٹین ریڈیم ایبل ہے اور یہ والی ہم ریڈیم آل ایڈی فری میں ملے گی اس کے بعد پچھلے سیزن کے ریوارز اس سے کہ ہمیں روائل پاس سیزن تھائٹین اور ایم سکس دونوں ہمیں ملیں گے جو کہ ہمیں پتا ہے جب کریٹس کھولتے ہیں تو ان میں سے کافی چیزیں ملتی ہیں ایم سکس روائل پاس میں یہاں یو اے جی کی سکن آئی تھی یہ بھی ہمیں مل سکے گی اگر ہم ٹرائر کریٹ کھولتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ریپیٹ ہوں گے ایم ٹوانٹی روائل پاس اور ایم نائنٹین دونوں میں یہ والی چیزیں ریپیٹ ہوں گی یہاں چیک کر سکتے ہو تو گائز یہ ساری کی ساری چیزیں تھی جو کہ ہمیں ایم نائنٹین روائل پاس اور ایم ٹوانٹی روائل پاس میں ملیں گی میں نے سوچ اپنی ببلی کے ساتھ شیئر کر لو ریلیز ریٹ دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک سیترہ جنوری کو آئے گا اور اس سے اگلا جو ہوگا نا وہ اٹھرہ جنوری کو آئے گا یعنی ایٹین کو آئے گا تو ایٹین فیبرری اور سیونٹین جنوری دونوں کو ایم نائنٹین اور ایم ٹوانٹی روائل پاس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ سارے کے سارے ریوارز تھے دونوں روائل پاس کے لازٹ پہ گائز میں کہوں گا اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ضرور کر دینا اس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا جتنا ہو سکے شیئر بھی کر دینا